بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاطعہ بنی حاشم سات نبوی تمام قبائلِ قریش نے متفقہ طور پر ایک تحریری معایدہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی حاشم ان کے خلیفوں سے یا کلخ تمام تعددقات قطع کر دیے جائیں نہ کوئی شخص بنو حاشم سے رشتہ نہ تکرے نہ ہی ان سے کسی قسم کا میل جو رکھے جب تک بنو حاشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قطع کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں اس مضمون کی تحریر لکھ کر کعبات اللہ میں عویزہ کر دے گئی منصور ابن اکرمہ جس نے یہ تحریر لکھی اس کو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا ملے اس کی ملیاں شل ہو گئیں یعنی بیکار ہو گئیں جنابی ابو تعالیٰ میں مجبور ہو کر اپنے خاندان کے ہمراہ شعبی ابی تعالیٰ میں پناہ لی بنو حاشم و بنو مطلب مسلمان و کافہ سب نے آپ کا ساتھ دیا مسلمان نے دین کی وجہ سے جبکہ کفار نے خاندانی اور نصبی وجہ سے بنو حاشم میں صرف ابو لہب نے قریش کا ساتھ دیا تین سال مسلسل اس حسار میں سخت تخالیف میں گزارے بھوک کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آوازیں گاٹی کے باہر سنائے دیتی سنگ دل افراد ان آوازوں کو سن کر خوش ہوتے اس زمانے میں مسلمان نے کیکر کے پتے کھا کر بھوک مٹھائی ساتھ میں نبی وقع سماتے ہیں ایک شخص کو اونٹ کی کال کا سوخہ ٹکرا ملا اسے پانی سے دویا اور کورس چھان کر صفور بنایا اور پانی کے ساتھ کھالیا تین داتے اسی پر گزر کیا حالات کی سختی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی تجارتی کافلہ مکہ مکرمہ میں آتا تو ابو لہب اعلان کرتا پھرتا کہ کوئی تاجر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام نرخو پر کچھ فروخ نہ کرے اگر کوئی خسارہ ہو تو میں عظیمہ دار ہوں گا بعض لوگوں کا اپنے عزیزوں کارب کو دکھوں میں دے کر دل کڑتا تھا وہ پشیدہ طور پر کھانے پینے کا سمان بیچے تھے حکیم ابن حضام اپنی پھپی خدیجہ کے لیے اپنے غلام کے ساتھ کچھ گلہ لے کر جا رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ کر روک لیا اور کہا کیا تم بنو حاشم کے لیے گلہ لے جا رہے ہو میں تمہیں یہ گلہ ہرگز نہیں لے جانے دوں گا میں تمہیں سب میرے سوا کروں گا اتفاقا ابو البختری کا وہاں سے گزر ہوا اس نے ابو جہل کو کہا کہ وہ حکیم ابن حضام اپنی پھپی کے لیے گلہ لے جا رہا ہے تجھے اس سے کیا تکلیف ہے ابو جہل کو غصہ آگئے اس نے ابو البختری کو برا بلا کا جوابا ابو البختری نے اونٹ کی ہڈی سے ابو جہل پر حملہ کر دیا جس سے ابو جہل کے سر پر زخم آیا انہی تکلیف اور تکالیف اور مسائب کو دیکھ کر چند رحم دل افراد اس معاہدہ کو توڑنے پر امادہ ہو گئے سب سے پہلے حشام ابن عمر کو اس کا خیال آیا کہ افسوس ہم کھائیں بھی ہمارے عزیز و کارے بکھے رہیں جب رات ہوتی تو یہ رات کے اندیرے میں اٹھ گلہ سے بر کر شیب ابی طالب میں چھوڑ آتے ایک روز حشام ابن عمر اور زہیر ابن عمیہ کے پاس کہا ہے زہیر کہ آپ کو یہ پسند ہے آپ جو کچھ چیزہ کھائیں پیئیں نکاح کریں اور جب آپ کے معمو ایک دانا کی طرح سے زہیر نے کہا افسوس میں تنہا ہوں تنہا کیا کر سکتا ہوں کاش ایک اور ام خیال مل جائے تو پھر اس کام کے لئے کھڑا ہو سکوں حشام ابن عمر وہاں سے اٹھے اور مطم بن حدی کو اپنے ہم خیال بنایا مطم نے یہی کہا کہ ایک آدمی کو اپنا ہم خیال بنا لینا چاہیے حشام وہاں سے روانہ ہوئے اب البختری اور بعض اضاء زمعہ بن الاسفت کو اپنا ہم خیال بنایا جب یہ پانچ آدمی اس احد کو توڑنے کے لئے امادہ ہو گئے تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کل جب سب جمعہ ہوں گے اس وقت معاملہ اٹھایا جائے گا اگلی رو جب صبر اور ساجمہ ہوئے تو زہین نے ابتدا کی اور وہ اٹھا کہنے لگا اہل مکہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے ہی گیرت کی بات ہے کہ ہم کھائیں پیئیں پہنیں اور نکاح کریں اور بنو ہاشا فاقہ سے مریں خدا کی قسم جب تک سے حفظ ظالمہ چاہت نہیں کیا جائے گا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا ابو جان نے کہا خدا کا اہن نامہ کبھی نہیں پھڑا جا سکتا زمہ بن اسفن نے کہا ضرور پھڑا جائے گا کیونکہ جب یہ اہن نامہ لکھا جارہا تھا ہم رضا مند نہ تھے ابو بختری کھڑا ہوا اور کہنے لگا زمہ بن اسفن نے سچ کہا مطمئنے کہا یہ دونوں سچ کہتے ہیں پھر حشان بن عمر نے بھی اسی کی تائی کی بزلس کا یہ رکھ دے کر ابو جہل پریشان رہ گیا اسی اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو خبر دی اہم نامہ کو اسمائی الہی کے علاوہ کیروں نے کھا لیا ہے بھی اسمی کاللہ ہمہ کے علاوہ جو معاہدہ کی روح ان کو کیرے چاڑ کے ہیں ابو طالب یہ واقعہ پریش کے سامنے بیان کیا کہا میرے پتیجے نے مجھے آج یہ خبر دی ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور نہ کبھی اس کی بات غلط ثابت ہوئی ہے آؤ بس اسی پر فیصلہ ہے اگر محمد کی خبر صحیح اور سچ نکلے تو مسلم سے بعد آجاؤ اگر غلط نکلے تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں چاہے تم اسے زندہ رکھو چاہے قطر کر دوں لوگنا ابو طالب آپ نے انصاف کی بات پہ اسی وقت اہد نامہ مگوایا گیا سب نے دیکھا وہ واقعی سوائے خدا کے نام کے تمام حروف کو کیروں نے کھا لیا یہ درکہ سب کی گردنیشن مندگی اور دامت سے جھو گئی اسی طرح یہ ظالمینہ اہد نامہ سن دس نبی کو ختم ہوا ابو طالب ان کے رفاقہ اس دردہ سے باہر نکلے ابو طالب حرم پہنچے بیت اللہ کا غلاف پکر دعا مانگی اللہ جن لوگاں نے ہم پر ظلم کیا ہماری قرابتوں کو قطع کیا ہماری قرابتوں کو حلال سمجھا ان سے ہمارا بدلہ انتقام دے وآخر الدعوانا الحمدللہ